اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض اجویری فارمیسی اینٹ کلینک چوکشہ دیبورا آج ہمارا لیکچر سیمپل انڈیگیشن بدحضمی آج ہم نے بدحضمی جو جنوروں کو جاتی ہے بدحضمی کی مطلق ہے اس کے مطلق ہم میلہ محصل کریں گے تاکہ جو ہماری معلومات ہے جو ہماری ایکسپیرینس میں ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مقتصر بتائیں تاکہ آپ کا ٹائم نہ ضائع کریں تاکہ ٹائم کی بھی بچے دو اور آپ کو مکمل طور پر بدحضمی پر آپ کو بتائے جائے تاکہ کسی قسم کا بھی بدحضمی کا اگر جانور آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پہچان ہو جائے ڈائیگنوز ہو جائے آیا کہ اس کو ایمپیکشن آف کریومن ہے یا بدحضمی ہے یا کوئی جراسیمی بماری کا مسئلہ ہے یعنی کہ سب کے سب یعنی کہ علامات کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کا سباب بتائیں گے اور علاج بھی بتائیں گے ہماری یہ کومن بماری ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم تیز تیز انٹی بڑک لگا لگا کر جانور کو یلت سمت میں لے جاتے ہیں ہم بجائے یعنی کہ ٹائم ضائع کریں ہم آپ کو اس مماری کے مطالق بتاتے ہیں بدحضمی بدحضمی کی تعریف ڈیفینیشن یہ ایک گیر متدی مماری ہے نظام میں خرابی ہو جانے کی عمل کو بدحضمی کہتے ہیں دوسری تعریف بھی ہے دوسری تعریف میدے میں مائیکرو فلورا کا کسی وجہ سے کم ہو جانا اور گیس ٹریک جوس کا کم پیدا ہونا یہ بدحضمی کہلاتا ہے بدحضمی میں جانور کو بھو کم لگتی ہے یا بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس میں میدے کی حرکات سست پڑ جاتی ہے اور گوبر کی حالت بدل جاتی ہے گوبر مقدار میں کم یا زیادہ اور اصحال لگ جانے میں یہ بماری عام طور گزا میں بے تدالی کے ساتھ ہوا کرتی ہے اسباب ایٹیالوجی عام اسباب میں گزا میں بے تدالی جیسے ناقابل حضم ناقابل حضم شدہ چارہ خاص طور پر اس میں پروٹین اجزاء کی گمی گلہ سڑھا چارہ اور اجناس دالوں وغیرہ کا زیادہ دینا اور زیادہ جانور کی خوراں کھا جانے سے بدحضمی ہو جاتی ہے یعنی کہ دالوں وغیرہ میں اور خال وغیرہ اور گلہ سڑھا چارہ اجناس وغیرہ زیادہ مقدار کھا جانے کی وجہ سے بدحضمی کا ہو جانا اگرچہ سادہ بادحضمی اور لیکٹک ایسی ڈوسس یہ بیماری کا نام ہے کیونکہ جانور دو دینے والا جانور جو ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ اچھی چی خوراں دیتے ہیں دانے دیتے ہیں اور خال دیتے ہیں مکی دیتے ہیں اور گندم دیتے ہیں چوکر دیتے ہیں زیادہ کھا جانے کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے جانور کو لیکٹک ایسی ڈوسس کا مسئلہ بن جاتا ہے اور آٹا بغیرہ کھا جانا میں فرق زیادہ تر صرف مقدار میں کمی بیشی کا ہونا لیکن دونوں میں کلینی کے علامات اس تفریق کو جائز ثابت کرتا ہے کیونکہ آٹا بغیرہ اگر جانور کھا لے یا چوکر کی زیادہ مقدار کھا لے تو جانور کو ایمپیکشن آف گیریومن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بات عزمی اور ایمپیکشن آف گیریومن میں واضح ثابت ہوتا ہے جانور کی قضا میں اچانک تبدیلی سے مثلا جوار سے گھندم یا جون یا اس کے ساتھ لوسرن وغیرہ کی تبدیلی ایک دم کرنے سے بات عزمی ہو جاتی ہے خوشک موسم میں جانور کو کم پانی ملے تو بھی بات عزمی کا امکان ہو سکتا ہے اگر جانور کو زیادہ مقدار میں اور لمبے عرصے تک سلفونامائٹ سلفا گروپ کی ادوائیات کو بذریہ مو کے پلانا یا انڈکٹیبل طور پر بہت یعنی کہ ہائیسٹ انڈر یعنی کہ انٹی بائٹک براڈ سپیٹرم انٹی بائٹک کا یوز کرنا لگادار لگانے سے بھی بات عزمی کا عمل ہو سکتا ہے اور انٹی بائٹک زیادہ مقدار میں دینے کی وجہ سے میتے میں نارمل مایکروفلورہ ختم ہو جانے اسے بھی بات عزمی ہو جاتی ہے علامات بھوک کا کم لگنا دودھ دینے والی گھائیوں میں دودھ کا کم ہو جانا اس کی پہلی علامت ہے دونوں علامات اچانک ظاہر ہوتی ہیں بھوک کا کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جائے پھر دودھ کی پیداوار نسبتاً کم گھڑتی ہے جانور کی جسمانی حالت متاثر نہیں ہوتی لیکن جانور سست ہو جاتا ہے جو گالی کرنا بند ریومن کی حرکات سست پڑھ جاتی ہے بعض دفعہ ریومن کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اگر جانورن نے خوراک بہت زیادہ مقدار میں کھالی ہو تو ریومن کا حجم بڑھ جاتا ہے اور ممولی سا پھارا بھی ہو جاتا ہے پہلے دن گھوبر مقدار میں کم اور معمول سے زیادہ خوشک ہوگا تاہم چوبیس سے ارتالیس سگنڈے گزرنے کے بعد جانور کو اسحال لاحق ہو جائیں گے اصل میں جب یہ لاحق ہوتے ہیں اسحال جن کے ڈائریا لگ جاتا جانور کو خطب ہو دی تو عام لوگ سلفا ڈیمارڈین کیولین پوڈر اور ساتھ میں ہم ایٹروپین وگرہ کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے جانور کو کبز ہو جاتی ہے ایمپیکشن آف کیریومن کا مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بھی ہوتی ہے باتہ حضمی اور گلد ڈریکشن میں جانے سے جانور کی طبیعی درست کرنے کی بجائے ہم خراب کر لیتے ہیں چوبیس سے ارتالی کے انڈے گزرنے کے بعد جانور کو سہال لاحق ہو جائیں گے گوبر معمول سے پتلا ہوگا خجم میں زیادہ ہوگا اور عام طور پر بدبودار ہوگا نبز کی رفتار جسم کا درجہ حرارت اور سانس عام طور پر معمول کے مطابق ہوگا پیٹ گہرہ دوبانے سے اگر پائی فلینگ ہو گہرہ دوبانے سے اگرچہ جانور درد محسوس نہیں کرتا لیکن جس جانور نے بہت زیادہ مقدار میں خورا کھالی ہو آخر کئی گھنڈے گزرنے کے بعد اس کے ریومن کا سائز بڑھ جائے گا اور حل کسی درد محسوس ہوگی جبکہ ریومن کی حرکات اور سائز معمول کے مطابق ہو تو درد عام طور پر ختم ہو جاتی ہے اور اکثر جانور معمول سے زیادہ اگر چارہ وگرہ کھالے تو اٹھالیس گھنڈے کے اندر اندر سید یا بی بی ہو جاتی ہے ان کے جانور خود بخود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے علاج معمولی حالت میں جانور خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور میدے میں مجود مایکرو فلورا کی اتضاف بڑھتی جائے اور گیسٹرو جوس پیدا کرنے والی دوائی دی جائے مثلا مگنیشیم سلفیٹ پائیسو گرام اور ساتھ میں سٹامیک پوڈر دیا جائے ٹائیسو گرام تو جانور کو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ساتھ میں مگنیشیم ہائیڈرو اکسائیٹ چار سو گرام مگنیشیم سلفیٹ پائیسو گرام پلاس سٹامیک پوڈر ایک سو بیس گرام ملا کر دیا جائے اور ساتھ ایلوی جیس پوڈر بڑے جانوروں کو سو گرام چھوٹے جانوروں کو پچیس گرام دیا جائے تو جانوروں کی بدہ حضمی کو ہم بہ آسانی ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر لیڈ بات حضمی ہوں ہماری یعنی کہ علاج میں کوئی کمی بشی آ جائے تو جانور کو بجائے بہتری میں جانور کو اگر قبض ہو جائے تو ہم پھر آخری لاس سٹیج میں ہم سٹامیک ٹیوب کے ذریعے اپنا سٹامیک ٹیوب میدے میں بھیج کر مو کے ذریعے تو یعنی کہ ہم سٹامیک واش کرتے ہیں اور واش کرنے کے بعد جانور کو ڈائجسٹف سسٹم بہتر بنانے کے لئے ہم ہم یعنی کہ حاضمے کے پورٹر وغیرہ دیتے ہیں یعنی کہ الوی جائسٹ ایسٹ ٹاکسن بائنڈر دیتے ہیں ہیباگن کا یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہم ہم دیسی طریقے کے ساتھ آجوائن دیسی انار تانہ بدینہ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو جانور کی بہت حضمی بھر وقت کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر جانوروں کو چارے وغیرہ کے ساتھ اور ساتھ ہم جو کھولیوں میں نمک وغیرہ رکھتے ہیں ڈھلے رکھتے ہیں ان سے بھی جانوروں کی بدحضمی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس کے ساتھ اگر جانوروں کو ڈیلی بیس بار سوڈا بائی کار مٹھا سوڈا اگر پچاس گرام ڈیلی بیس بی اگر ڈالا جائے تو جانوروں کو یہ جو بدحضمی کا مسئلہ ہے مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جانوروں میں تھانوں کی پرابلم اور سادو بغیرہ اور ساتھ جو جانوروں کو بکٹیریل انفیکشن سے بھی کافیات تک بچائے جا سکتا ہے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جانوروں کو مٹھا سوڈا اور نمک جات اور ڈائیک کلشف آسفر پورٹروں کو پیلا ناغا بقیادی کے ساتھ جانوروں کو چارے وغیرہ کے ساتھ ملا کر دیا جائے یا کھال وغیرہ میں ڈال کر دیا جائے تو بادہ دمی کے ساتھ جانور کے جسم میں منرل ڈیفیشنٹی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور بار وقت دلائی کرنے سے جانور بار وقت ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا یہ طریقہ گار ہے ہم جانوروں کو فوراں درست کر سکے اور علاج کر سکیں